فرید آباد سے سپیچ خبر جہاں حریانہ نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اور ناوالک سے چھڑ چھارڈ کا آروپی گرفتار ہوا ہے تو فرید آباد سے سپیچ جانکاری جہاں پولس نے آروپی اشوک گویل کو گرفتار کیا ہے اور لگاتار حریانہ نیوز کے اس پلٹ فارم کے ذریعے لگاتار کوشش ہے محیم چلائی جا رہی تھی کہ آروپی کی گرفتاری جلد سے جلد ہو اور اب ایسے میں فرید آباد پولس کے دورہ آروپی کی گرفتاری کی جا چکی ہے میڈیکل کے لیے لے جائے کیا ہے حریانہ نیوز نے اس خبر کو بڑی ہی پرمکتہ کے ساتھ اچھایا تھا آپ تک پہنچایا اور حریانہ نیوز کی خبر کا اب بڑا اثر ہوا ہے لگاتار جو پیڑ پریوار ہے وہ انصاف کی گوہار لگا رہا تھا ناوالک سے چھڑ چھارڈ کا آروپی پرار چل رہا تھا لیکن اب پولس کی تطپر تاکہ چلتے ہیں پولس نے اس پر کاروائی کی ہے اور گرفتار کیا ہے پولس نے آروپی اشوک گویل کو گرفتار کیا ہے پچھلے پانچ دنوں سے آروپی فرار چل رہا تھا اور ساتھی ساتھ اس کو لے کر کے لگاتار پرشاسنک عملوں میں یہ ایکسکلوزف تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آروپی اشوک گویل اب گرفتار ہو چکا ہے اور ناوالک سے چھڑ چھارڈ کا آروپی ہے دراصل اپنے ایک جگہ پر بلا کر کے اور ان کو قرائے پر رکھ کر کے وہاں پر ان کے ساتھ چھڑ چھڑ کی جاتی تھی اور جس پیڑتا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اس نے یہ آن ریکارڈ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کی جاتی تھی اس نے اپنی ساری آپ بھی تھی بتائی اور یہ بھی آروپ لگایا کہ رسوق دار ہے یہ شخص جو بار بار دھمکی دے رہا ہے اور انہی دھمکیوں کے چلتے پیڑتا بہت حتاش تھی نراج تھی لیکن یہ ہریانہ نیوز نے اس خبر کو آپ تک پہنچایا لگاتار اس کو مہیم کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اس کو دکھایا کیا عدکاریوں سے بار بار سوال کیے گئے اور اس کے بعد اب اس خبر پر اثر ہوتا ہوا نظر آیا ہے پچھلے پانچ دنوں سے آروپی عشو گویل فراد چل رہا تھا لیکن اب پولس کی گرفت میں آ چکا ہے پولس لگاتار یہ کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد ہم آروپی کو گرفتار کر لیں گے اور ایسے میں گرفتاری ہو چکی ہے یہ آپ ایکسکلوزیف تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز لگاتار اس خبر پر بنا ہوا تھا اور ایک امبالا کا جو معاملہ سامنے آیا تھا دوسرا فرید آباد کا یہ معاملہ اور ایسے ہی پردیش کی جو بیٹیاں ہیں انس کو انصاف دلانے کے لیے ہریانہ نیوز لگاتار کوششیں کرتا رہا اور ایسے میں اب ان کوششوں کے بعد آروپیوں کی گرفتاری ہوئی ہے پولس نے ایکشن لیا ہے اور پچھلے پانچ دنوں سے فراج چل رہے آروپی کو گرفتار کیا ہے یہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اس آروپی کی تصویریں ہیں جو کی جس کے اوپر یہ گمبیر آروپ لگے ہیں میڈیکل کے لیے سیول اسپتہ لیا گیا ہے ہریانہ نیوز نے اس خبر کو آپ تک پہنچایا تھا اس مدے کو اٹھایا تھا اور لگاتار بیٹیوں کو ساتھ ہوتے اتیاجاروں کو سامنے رکھا تھا جس میں آروپی جس کے اوپر بڑا آروپ لگ رہا تھا نابالک سے چھڑ چھڑ کا یہ آروپی اب گرفتار بھی ہو چکا ہے اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہی ہے اور پولس نے آروپی اشوک کوئل کو فیلحال گرفتار کر لیا ہے لیکن آگے اس پورے معاملے کی جانچ اب بڑھے گی اور گرفتاری کے بعد اب یہ پولس کی طرف سے بھی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جانکاری اس آروپی سے کھٹا کی جا سکے کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا یہ ساری چیزیں اب ایک بار پھر سے جانکاری حاصل کی جائے گی اور پولس کے دوارہ اس پوری تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے گا سنجے گپتہ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہمارے سمجھ آتا سنجے کیا اس پر ابھی جانکاری ہے آروپی کی گرفتاری ہو چکی ہے جی بلکل سبیندو سب سے پہلے میں حرید آباد پولس کو دنگیاباد دینا چاہوں گا کہ ہریان نیوز کی خبر کو لے کر انہوں نے سمجھان لیا اور آروپی اسوگ گویل کو دیر راپ گرفتار کر لیا اس کے علاوہ سبیندو میں بتانا چاہوں گا ہلو ہلو سنجے بلکل آواز آ رہی ہے بتائیے جی بلکل سبیندو جی میں بتانا چاہوں گا کہ راپ کو اسوگ گویل کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد میں فردباد پولس کی جو میں بات کر رہا تھا لگاتا ہے ہریان نیوز اس خبر کو پر مکتہ سے اٹھاتا رہا کہ آروپی اب تک گرفتار نہیں ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں راجمیتک رسوک کے سلطے یہ آروپی اب تک پولس کی پہنچ سے باہر تھا لیکن کہیں نہ کہیں ہریان نیوز نے جب یہ خبر پر مکتہ سے اٹھائی اس کے بعد اس آروپی کو گرفتار کر لیا گیا اب جی بلکل اور اب آگے کی دشاہ تیہ ہوگی یہ آگے کی جانچ شروع ہوگی بہت شکریہ اس پر جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ